آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور یہ دعا پڑھتے ہیں ربی زدن علم اے اللہ تعالیٰ تم میرے علمیں اضافہ فرما آج ہم بیج اور اس کے مختلف حصے دیکھیں گے بیج کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پودہ ہوتا ہے جسے ایمبریو کہتے ہیں ایمبریو جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے سبق میں دیکھا تھا کہ بیج دو طرح کی ہوتے ہیں ڈائی کارٹ بیج ہوتے ہیں یا مونو کارٹ تو ایمبریو جو ہوتا ہے اس سے نیا پودہ جنم لیتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب ہم بیج آپ نے دیکھا ہوگا جب مٹی میں بیج ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے اور اس کے نیچے جڑ بن جاتی ہے تو یہ سارا کچھ اللہ تعالی نے بیج کے اندر پہلے سے رکھا ہوتا ہے تو بیج کے مختلف حصے ہیں جن کو میری سٹیم کہتے ہیں میری سٹیم جو ہے وہ بڑھنے اور تقسیم ہونے والا کھلیا ہوتا ہے یعنی جس سے دوسری چیزیں بنتی ہیں تو میری سٹیم جو ہے وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اپیکل اوپر والا جس سے کہ شوٹ سسٹم بنتا ہے اور ایک نیچے والا جس سے کہ روٹ سسٹم بنتا ہے یا جڑ کا سسٹم بنتا ہے تو جو شوٹ یعنی میری سٹیم جو ہے وہ بڑھنے والا کھلیا ہے اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو شوٹ میری سٹیم کہتے ہیں اور ایک کو روٹ میری سٹیم کہتے ہیں شوٹ میری سٹیم سے پتے اور شاکھیں نکلتی ہیں اور روٹ میری سٹیم سے جڑے نکلتی ہیں تو جو ہے جو بیج ہوتا ہے اس کے باہر سید کوٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایمبریو ہوتا ہے ایمبریو کے بھی مختلف حصے ہوتے ہیں کورٹی لیڈن ہوتے ہیں اپی کورٹیل ہوتے ہیں ہائیپو کورٹیل ہوتے ہیں اور ریڈیکل ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبریو کے کون کون سے حصے ہوتے ہیں تو ہائیپو کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہائیپو کورٹیل is what appears to be the base stem under the spent with the کورٹی لیڈن یعنی ہائیپو کا مطلب ہوتا ہے below یا نیچے تو ہائیپو کورٹیل جو ہے وہ بیچ کا حصہ ہے جو اس کے کورٹی لیڈن کے نیچے ہوتا ہے ہائیپو کورٹیل جو ہے وہ حصہ ہے جو کورٹی لیڈن کے نیچے ہوتا ہے تو آپ یہ شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہائیپو کورٹیل جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے اور اپی کورٹیل جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے تو اپی کا مطلب ہوتا ہے پہلے اگر لگ جائے تو اس کا مطبع ہے اوپر یعنی اپی کارٹل جو ہے وہ ایمبریو کا وہ حصہ ہے جس سے پتے بنتے ہیں یہ دیکھیں کارٹیلیڈن کے ہائپو کارٹل ہے اور اپی کارٹل جس سے پتے بنتے ہیں اور سیڈ کوٹ اور کارٹیلیڈن میں جو ہوتی ہے وہ سیڈ کی بیچ کی خوراک جمع کی ہوتی ہے پھر ریڈیکل جو ہے ایمبریو کا وہ حصہ ہے جو سب سے پہلے زمین میں گروہ کرتا ہے اور اس سے جڈ بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ریڈیکل جس سے جڈ بنتی ہے پھر جو ہے دیکھیں ریڈیکل سب سے پہلے گروہ کرتا ہے اس سے یہ مونوکاٹ سیڈ ہے اور اس سے جڈ بنتی ہے پھر ہے پلو میول پلو میول جو ہے وہ بیچ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے زمین سے اوپر بیچ سے باہر نکلتا ہے اور اس سے جو ہے وہ شاک بنتی ہے اور ایک چھوٹا سا پودہ نکلتا ہے تو یہ دیکھیں ریڈیکل نیچے کی طرف بڑھتا ہے اس سے جڈ بنتی ہے اور جو پلو میول ہے وہ اوپر کی طرف بنتا ہے اور اس سے پھر شاک اور پتے نکلتے ہیں پودے کے اس سے پورا شوٹ سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے اور ریڈیکل سے روٹ سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے تو دیکھیں ایک اللہ تعالی نے ایک بیچ کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بیچ کو جب تیار زمین ملتی ہے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے سورج کی روشنی اور ہوا مناسب اس کو ملتی ہے تو ایک چھوٹا سا بیچ جو ہے ایک بڑے پودے میں ڈال جاتا ہے اس کے اوپر پتے لگتے ہیں پھل لگتے ہیں پھول لگتے ہیں ہم اللہ تعالی نے ہمیں اتنی زیادہ نیمتیں دیئے ہیں ہم پھول دیکھتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں ہم ٹماتر سیب انار یہ سارے جو ہیں وہ اسی بیچ سے بنتے ہیں یہ بیچ ہے اس کا سیڈ کوٹ ہوتا ہے اس کی کارٹیلیڈن ہوتی ہے اس میں پلومیول ہوتا ہے اور ریڈیکل ہوتا ہے پلومیول جو ہے اس سے شاخیں اور پتے بنتے ہیں اور ریڈیکل جو ہے اس سے جڑ بنتی ہے اور جو ہے ہائپو اور اپی کارٹیلیڈن نیچے اوپر کے حصے ہوتے ہیں اسی طرح ہماری آدات ہیں جو آہستہ آہستہ جو کام ہم کرتے ہیں ہیبٹس کہتے ہیں ان کو یا آدات کہہ لیں اگر اچھی آدات اپنا لیں تو ہم اچھے انسان بن جاتے ہیں تو ایک آدت جو ہے اس کے لیے علم ہونا چاہیے نالج پھر اس کے لیے علم کو اپنے عمل میں لانے کی مہارت ہونی چاہیے اور پھر جو ہے وہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں نے یہ علم سیکھنا ہے اور مہارت سیکھتی ہیں تو جب یہ تینوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ایک عادت وجود میں آتی ہے تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اچھی آدتے اپنائیں یا بری اپنائیں تو بالکل جس طرح آپ نے بیج والا معاملہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے وہ پھر بڑا ہوتا ہے کس طرح سے اسی طرح عادت جو ہے وہ بھی ہمارے کریکٹر کو بناتی ہے پہلے ہم آدتے بناتے ہیں آدتے اچھی بھی ہو سکتی ہیں بری بھی ہو جاتی ہیں لیکن پھر ہماری عادتیں ہی ہمیں بناتی ہیں تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی کامیاب عادتیں ہوتی ہیں اس لیے ان کو لوگ سکسیسفل کہتے ہیں تو ہماری جو آج ہم آدتے ہیں اپنائیں گے یہ ہمارا مستقبل بنائیں گی تو جیسے ایک بیج جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایمبریو ہوتا ہے جس سے بڑا پودا ملتا ہے اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اس کے اندر نیکی رکھی ہوئی ہے تو اگر ہم اچھی آتے ہیں ہم نائے ہیں تو وہ نیکی کا پودا جو ہے وہ بڑا تناور درف بن جاتا ہے تو یہ ایک اپورڈ سپائرل ہے کہ ہم جتنا کام کرتے جاتے ہیں نیکی کا کام اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے پھر نبی ٹیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ کام اللہ کو زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس میں برکر ڈلتی ہے اور ہماری عادت پکی ہو جاتی ہے تو فطرت کا بھی یہ اصول ہے کہ جب آپ ایک بیج بوتے ہیں تو اسے پانی دیتے ہیں میند کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں تو قرآن میں بھی بار بار آتا ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل سالیہ کرو یہ نہیں ہے کہ خالی ایمان لاؤ کے بہت جو جنت کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل سالیہ کرتے ہیں اور جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہوکار بھی نہیں سیکھتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم اچھے اخلاق اپنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں تو اب اچھے اخلاق کون سے ہیں اچھا اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں یعنی اللہ سے توقع رکھیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اچھے اخلاق اپنائیں مثلا صبر کرنا برداشت کرنا یہ اچھا اخلاق ہے اپنی زبان کو بری باتوں سے بچانا سچ بولنا حسد نہ کرنا لوگوں کی ٹانگیں نہ کھینچنا مزاق نہ اڑانا یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ ہمیں آپ نے اندر ڈیویلپ کرنی ہے یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی امید ہے کہ آپ پاکستان ہوم سکول کی ساری ویڈیوز دیکھیں گے آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں